ان بھیڑیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بے نکاب کروں گا اور میں نے عمران خان کو کہا ہے خان صاحب میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہیں تو میں اپنی قیادت کو بھی کہتا ہوں کہ ان کے نام لو تاکہ ان کو ہم ننگا کریں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جس وقت انشاءاللہ اس کی تدفین ہوگی انشاءاللہ میں دو نام بتاؤں گا اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ رہے کہ وہ دو کون ہیں پارلیمنٹ کی ٹانگیں کامتی ہیں بند کر اس پارلیمنٹ کو لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ہی وانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں قانون سے بالاتر ہیں آئین سے بالاتر ہیں خدا کی قسم کا کہتا ہوں پارلیمنٹ سے بالاتر ہیں پارلیمنٹ کی ٹانگیں کامتی ہیں ان کا نام سن کر ان کو اللہ تعالیٰ نے میری زبان دی ہے حوصلہ ہے اور پی ٹی آئی کا واحد شخص میں اپنی قیادت کو بھی کہتا ہوں کیونکہ نام لو تاکہ ان کو ہم ننگا کریں جس طریقے سے ایک سینیٹر کے ساتھ جو سلوکوا سٹنگ سینیٹر ساری دنیا حیران ہے کہ کیا کسی ایسے ملک کے اندر یہ یہ ممکن ہے اور جیسے میں نے اس دن سپریم کورٹ کے کہا تھا کہ میں تو مر چکا ہوں جب آپ کو بے لباس کر دیں تو مر جاتے ہیں آپ میں اس لیے صرف زندہ ہوں کہ ان بھیڑیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بے نکاب کروں گا اور میں نے عمران خان کو کہا ہے خان صاحب میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہیں اس حمد سے اس لیے جس کی لاش اندر ہے مجھے اس پروردگار کی قسم کا اگر ایک لفظ بھی میں جھوٹ بولوں ایک قدم میں پیچھا اٹھوں اس لیے اب حقیقی آزادی کے لیے جو عمران خان نکلا ہے پوری قوم کو بتاتا ہوں سارے پارلیمنٹیڈین کو بتا بند کرو اس پارلیمنٹ کو تمہیں ایک پروڈیکشن آرڈر جو ہے نہیں دے سکتے اور بیٹھے ہو بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر اس لیے کہ تمہارا حاکم وہ ہے جس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے تمہاری فائل ہے اور اللہ کے فضل سے جو ہے اس کی کوئی فائل نہیں اس لیے کہ یہ ملک کو دیتا ہے یہ لیتا نہیں بند کرو اس کو اور اس دستور کو بھی جلا دو اس لیے کہ وہ دستور سے بالاتر ہیں اس اسپریم کورٹ کے جو ہماری عدالتی عزوہ ہے اس کے سامنے اس سینئر وکیل نے اور سینئر پارلیمنٹیرین نے دادا اور نانا نے جا کر کیا کہا کیا عمل ہوا آپ تک اس لیے اس ظلم کے نظام کو ہمیں انشاءاللہ اللہ لپیٹنا ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جس وقت انشاءاللہ اس کی تدفین ہوگی انشاءاللہ میں دو نام بتاؤں گا اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا آپ کے اس آپ کے ساتھی کو ہمارے ساتھی کو اس میں ہم مصروف ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیڈ لائن بنے لیکن کل شام تک انشاءاللہ اللہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان دو سرکاری وردی میں ملبوس ان غنڈوں کا نام بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کا پورا پاکستان کا ہر آپ کے بیروکریٹ آپ کے کاروباری حلقے آپ کی پارلیمنٹ آپ کی عدلیہ مفلوج ہو کے رہ چکی ہے انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ اگر میں زندہ ہوا اور چونکہ وہ دو نام اس وقت صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں آج صبح میں نے ان کو فیکس بھی کیا ریجسٹر پوسٹ پی کیا اور انشیور کیا کہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں کل انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان کے نام بتاؤں گا خدا کے فضل ارشد شریف صاحب کے لیے کس قسم کی انویسٹیگیشن کا طالبہ سر یہ دیکھیں میں نہیں کوئی کوئی کوئیسٹن لینا چاہتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ ارشد شفیق کے لیے ارشد شریف صاحب کے لیے شہید کے لیے کیا انویسٹیگیشن ہے وہ تو اس وقت شہید ہو چکا یہ تو زندہ ہے کوئی طاقت ہے آپ کے اندر اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ رہے کہ وہ دو کون ہیں وہ تو وہ تو اپنی زبان اپنی قربانی اس ملک کے لیے اس کی آزاد جمہوریت کے لیے اور حقیقی اس آزادی کے لیے اپنی قربانی تو دے چکا گزارش سنیں آج اتنا بڑا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی اکثریت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت وہ کہیں گے آج نہیں یہ موقع صحیح نہیں اللہ تعالی میری دیکھیں میں اس دن مر چکا ہوں میں آپ کو بتاؤں اور لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ہی وانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ کیا مجھے سہارہ دیں گے میں تو صرف اس بات کے لیے اب زندہ ہوں اس غیرت کے لیے زندہ ہوں کہ اس قوم کی غیرت کی آواز کہ پھر کسی جج کے کپڑے نہ اتریں کسی سینیٹر کے کپڑے نہ اتریں کسی ایم این اے کے کپڑے نہ اتریں کسی صحافی کے کپڑے نہ اتریں کسی تاجر کے کپڑے نہ اتریں کسی کسان کے کپڑے اور مزدور کے کپڑے نہ اتریں یہ عمران کہان کا سپائی تو اس لیے کھڑا ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کے تو میں نے گھر والوں سے کہا ہے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اس سے بڑھ کر کوئی بہتر موت نہیں ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ جو ریاست کا بڑا سب سے بڑا اس وقت قانون سے بالاتر ریاست سے بالاتر آئین سے بالاتر وہ یہی کچھ کرے گا جس جس نے عرشت شریف شہید کے ساتھ جو ہے کیا ہے پاکستان پہندباد ان بھیڑیوں کو انشاءاللہ بے نکاب کروں گا اور میں نے عمران خان کو کہا ہے خان صاحب میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہیں تو میں اپنی قیادت کو بھی کہتا ہوں کیونکہ نام لو تاکہ ان کو ہم ننگا کریں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جس وقت انشاءاللہ اس کی تدفین ہوگی انشاءاللہ میں دو نام بتاؤں گا اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ رہے کہ وہ دو کون ہیں پارلیمنٹ کی ٹانگیں کامتی ہیں بند کر اس پارلیمنٹ کو لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ہی وانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں قانون سے بالاتا رہے ہیں آئین سے بالاتا رہے ہیں خدا کی قسم کا کہتا ہوں پارلیمنٹ سے بالاتا رہے پارلیمنٹ کی ٹانگیں کامتی ہیں ان کا نام سن کر ان کو اللہ تعالی نے میری زبان دی ہے حوصلہ ہے اور پی ٹی آئی کا واحد شخص میں اپنی قیادت کو بھی کہتا ہوں کیونکہ نام لو تاکہ ان کو ہم ننگا کریں جس طریقے سے ایک سینیٹر کے ساتھ جو سلوکوہ سٹنگ سینیٹر ساری دنیا حیران ہے کہ کیا کسی ایسے ملک کے اندر یہ یہ ممکن ہے اور جیسے میں نے اس تن سپریم کورٹ کے کہا تھا کہ میں تو مر چکا ہوں جب آپ کو بیل باس کر دیں تو مر جاتے ہیں آپ میں اس لیے صرف زندہ رہا ہوں کہ ان بھیڑیوں کو انشاءاللہ تعالی بے نکاب کروں گا اور میں نے عمران خان کو کہا ہے خان صاحب میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہیں اس حمد سے اس لیے کہ جس کی لاشندر ہے مجھے اس پروردیگار کی قسم کا اگر ایک لفظ بھی میں جھوٹ بولو ایک قدم میں پیچھا اٹھوں اس لیے کہ اب حقیقی آزادی کے لیے جو عمران خان نکلا ہے پوری قوم کو بتاتا ہوں سارے پارلیمنٹیڈین کو بتا بند کرو اس پارلیمنٹ کو تمہیں ایک پروڈیکشن آرڈر جو ہے نہیں دے سکتے اور بیٹھے ہو بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر اس لیے کہ تمہارا حاکم وہ ہے جس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے تمہاری فائل ہے اور اللہ کے فضل سے جو ہے اس کی کوئی فائل نہیں اس لیے کہ یہ ملک کو دیتا ہے یہ لیتا نہیں بند کرو اس کو اور اس دستور کو بھی جلا دو اس لیے کہ وہ دستور سے بالاتر ہیں اس اسپریم کورٹ کے جو ہماری عدالتی عزوہ ہے اس کے سامنے اس سینئر وکیل نے اور سینئر پارلیمنٹیڈین نے دادا اور نانا نے جا کر کیا کہا کیا عمل ہوا آپ تک اس لیے اس ظلم کے نظام کو ہمیں انشاءاللہ تعالی لپیٹ نہ ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جس وقت انشاءاللہ اس کی تدفین ہوگی انشاءاللہ میں دو نام بتاؤں گا اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا آپ کے اس آپ کے ساتھی کو ہمارے ساتھی کو اس میں ہم مصروف ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیڈ لائن بنے لیکن کل شام تک انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان دو سرکاری وردی میں ملبوس ان غنڈوں کا نام بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کا پورا پاکستان کا ہر آپ کے بیروکریٹ آپ کے کاروباری حلقے آپ کی پارلیمنٹ آپ کی عدلیہ مفلوج ہو کے رہ چکی ہے انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ اگر میں زندہ ہوا اور چونکہ وہ دو نام اس وقت صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں آج صبح میں نے ان کو فیکس بھی کیا ریجسٹر پوسٹ بھی کیا اور انشئر کیا کہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں کل انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان کے نام بتاؤں گا خدا کے پاس ارشد شریف صاحب کے لیے کس قسم کی انویسٹیگیشن کا طالبہ سر یہ دیکھیں میں نہیں کوئی کوئی کوئیسٹن لینا چاہتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ کہ ارشد شفیق کے لیے ارشد شریف صاحب کے لیے شہید کے لیے کیا انویسٹیگیشن ہے وہ تو اس وقت شہید ہو چکا یہ تو زندہ ہے کوئی طاقت ہے آپ کے اندر اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ رہے کہ وہ دو کون ہیں وہ تو وہ وہ تو اپنی زبان اپنی قربانی اس ملک کے لیے اس کی آزاد جمہوریت کے لیے اور حقیقی اس آزادی کے لیے اپنی قربانی تو دے چکا اس سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے یہ انویسٹیگیشن کریں گے یہ سنے 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 اس کے کھڑے اسلام آباد میں ہیں انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا آپ کے ساتھ تو ٹریلر ہو چکے آپ کہتے ہیں کل بتاؤں گا مجھ پتہ یہ نہیں ہوگی تک آپ کو راز لے کے آج جانا جانے ہیں گزارش سنے آج اتنا بڑا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی اکثریت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سوقت وہ کہیں گے آج نہیں یہ موقع صحیح نہیں اللہ تعالی میری دیکھیں میں اس دن مر چکا ہوں میں آپ کو بتاؤں اور لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ہی وانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ کیا مجھے سہارہ دیں گے میں تو صرف اس بات کے لیے اب زندہ ہوں اس غیرت کے لیے زندہ ہوں اس قوم کی غیرت کی آواز کہ پھر کسی جج کے کپڑے نہ اتریں کسی سینیٹر کے کپڑے نہ اتریں کسی ایم این اے کے کپڑے نہ اتریں کسی صحافی کے کپڑے نہ اتریں کسی تاجر کے کپڑے نہ اتریں کسی کسان کے کپڑے اور مزدور کے کپڑے نہ اتریں یہ عمران کہان کا سپائی تو اس لیے کھڑا ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کے تو میں نے گھر والوں سے کہا ہے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بہتر موت نہیں ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ جو ریاست کا بڑا سب سے بڑا اس وقت قانون سے بالاتر ریاست سے بالاتر آئین سے بالاتر وہ یہی کچھ کرے گا جس جس نے عرشت شریف شہید کے ساتھ جو ہے کیا ہے پاکستان پہندباد